اسلام علیکم ویورز ویورز ماضی میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہ انسانیت کے نام پر ایک کلنک ثابت ہوئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ خطرناک سیریل کلرز کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ساتھویں نمبر آپ پر آتے ہیں البرٹ فش البرٹ فش جسے گری مین یا بروکلین ومپائر بھی کہا جاتا ہے اس نے گھمنڈ میں کہا تھا کہ اس نے سو سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور وہ پانچ قتل کے مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھا البرٹ فش نے تین ہلاکتوں کا اطراف کیا اور پولیس ایک مشہور قتل کا سراغ لگانے میں کامیاب رہی گریس برڈ کے قتل کے جرم میں اسے سزا سنائے گئی اور اسے پھانسی دے دے گئی البرٹ فش نے کہا میں نے اس کے جسم کے پیچھے کوڑے مارے یہاں تک کہ اس کی ٹانگوں سے خون بہنے لگ گیا میں نے اس کے کان ناک کارڈ ڈالے اس کی آنکھیں نکالیں اس وقت وہ مر چکا تھا میں نے چاکو کو اس کے پیٹ میں پھنسایا اور اپنے مو سے اس کے جسم سے نکلنے والا خون پی لیا اس خولناک وضاحت کے علاوہ البرٹ فش نے اس بچے کے کچھ حصے کھانے کا اطراف کیا البرٹ فش کے مطابق میں نے اس کے کان ناک اس کے چہرے کے ٹکڑے اور پیٹ سے شروع بنایا میں نے پیاز گاجر شلجم نمک اور کالی مرچ ڈال دی اس کا ذائقہ اچھا تھا وہ خوفناک حد تک پاگل تھا اس کے مقدمے کے سماعت میں متعدد نفسیاتی ماہروں نے البرٹ فش کی جنسی خواہشات کے بارے میں گواہی دی البرٹ فش کے ایکس رے میں سوئیاں دکھائی گئیں جس کو اس نے جنسی خوشی کے عالم میں جسم میں داخل کر لیا تھا چھٹے نمبر پر آتا ہے انڈریش کیٹیلو انڈریش کیٹیلو یوکرین کا ایک سیریل کلر تھا اس پر 1978 سے 1990 کے درمیان 53 خواتین اور بچوں کے قتل کے الزامات تھے 22 دسمبر کو اس نے ایک نو سالہ بچی کو ایک پرانے مکان کے طرف لے گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی جب لڑکی نے مضاحمت کی تو اس نے اس پر چاکو سے وار کر دیا چاکو کے وار سے لڑکی کے جسم سے خون بہنے لگا اور وہ مر گئی اس قتل کے بعد وہ رکا نہیں اور اس کے بعد وہ خواتین اور بچوں کو چھوڑا گھومپنی اور قتل کرنے کے بعد اپنی جنسی خواہشات پوری کرتا تھا ثبوتوں کے باوجود ایک نوجوان الیکزینڈر کو گرفتار کیا گیا اور بعد میں کسی اور کے جرم کی بنا پر اس کو سزا مل گئی اور اسے فانسی دے دی گئی انڈریش شکاٹی لو لوارس کا بچوں اور عورتوں کو اپنے جال میں پھساتا اور نزدیکی جنگل میں لے جا کر ان کے ساتھ زیادتی کرتا جنگل میں وہ ان سے زیادتی کرتا اور بعد میں انہیں جان سے مار دیتا اوڑتیں اکثر توائی یا لاواریں سوتی تھی جن کو شراب یا پیسے کی لالس دے کر آسانی سے لے آتا تھا آخر بار اسے پولیس نے اس وقت پکڑا جب وہ بچوں کو پھسانے کی کوشش کر رہا تھا چودہ اپریل 1999 کو اس پر مقدمے کی سماعت ہوئی مقدمے کی سماعت کے دوران اسے کمرے عدالت میں ایک پنجرے میں رکھا جاتا تھا یہ میت کے لواہی کین سے اس درندے کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا گیا تھا اس مقدمے کی سماعت میں انتہائی پریشان کن ماحول تھا وہ 53 قتلوں میں سے 52 میں مجرم قرار پایا اور ہر جرم کے لیے اسے سزائے موت سنائی گئی پانچویں نمبر پر آتا ہے جوشنگ کرول جرمنی کا ایک سیریل کلر اور ایک آدم خور تھا وہ روہر کینیبل کے نام سے مشہور تھا اسے آٹھ قتل کا مجرم ٹھیرایا گیا تھا لیکن اس نے مجموعی طور پر تیرہ کا اطراف کیا تھا 3 جولائی 1976 کو کرول کو چار سالہ بچی کے اغوا کر کے قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا جس کا نام میریان کیٹر تھا جو پلیس گھرگر تفتیش کے لیے جا رہی تھی تو ایک پڑوسی نے ایک پلیس اہلکار سے رابطہ کیا اور اسے بتایا کہ اس اپارٹمنٹ کی امارت میں موجود کچھرے کا پائی بند ہو گیا ہے اور جب اس نے اپنے پڑوسی کرول سے پوچھا کیا وہ جانتا ہے کہ پائی میں کیا پھسا ہے تو اس نے جواب دیا گٹس اس اطلاع کے بعد پولیس کرول کے اپارٹمنٹ گئی اور وہاں انہیں لڑکی کی لاش کو کٹے ہوئے پایا کچھ حصے فریج میں تھے ایک ہاتھ ابلتے ہوئے پانی میں پک رہا تھا اور آنتیں کچھرے کے پائی میں فسی ہوئی تھی کرول نے کہا کہ وہ اکثر کھانا پکانے اور کھانے کے لیے انسانی گوشت اسمال کرتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے اخراجات کم آمدنی میں بھی پورا کر سکتا تھا اس پر آٹھ قتل اور ایک اقدام قتل کا الزام آئیت کیا گیا تھا اپریل 1982 میں 151 دن مقدمے کے سماعت کے بعد اسے تمام مقدمات میں سزا سنائی گئی اور نو مردبہ عمر قید کی سزا سنائی گئی اس کی موت دل کا دورہ پڑھنے سے 1991 میں رین بیچ کی جیل میں ہوئی تھی چوتھے نمبر پر آتا ہے ڈینس ریڈر ڈینس ریڈر ایک امریکی سیریل کلر تھا جس نے سن 1974 سے 1991 کے درمیان کنساس کے شہر سیڈگوک کاؤنٹی میں کم سے کم دس افراد کا قتل کیا تھا وہ بی ٹی کے کلر کے نام سے جانا جاتا تھا جس کا مطلب ہے بائنڈ ٹارچر اینڈ کل پولیس اور مقامی خبر سے آدھاروں کو ہلاکتوں کے فوراں بعد یہ خط لکھ دیتا تھا اور اپنے جرائن پر افسوس نہیں بلکہ گھمنٹ کرتا تھا ایک کافی لمبے وقفے کے بعد یہ خطوط 2004 میں دوبارہ شروع ہے جس کی وجہ سے 2005 میں اس کی گرفتاری ہوئی اور اس کی نتیجے میں اسے سزا ملی اس کے پاس واردات کرتے وقت اپنا ایک بیگ ہوتا تھا جسے وہ ہٹ کٹ کہا کرتا تھا جس میں وہ قتل کے وقت استعمال ہونے والے الات بندوقیں ٹیپ رسی اور ہتکڑیاں وغیرہ رکھتا تھا وہ قتل کرتے وقت مخصوص کپڑے پہنتا اور ان کپڑوں کو ہٹ کلوتز کہتا تھا وہ سب سے پہلے شخص کو باندھتا اس پر تشدد کرتا اور مار ڈالتا ریڈر اپنے شکاروں کا گلہ دبا دیتا تھا اور اس وقت تک دوائے رکھا جب تک وہ ہوش نہ کھو بیٹھے پھر انہیں ہوش میں لاتا اور پھر گلہ دباتا وہ صفاق دنیدہ بار بر اس عمل کو دہراتا اور انہیں اپنی موت کو اتنے نزدیک سے دیکھنے پر مجبور کرتا تھا ریڈر خاص طور پر پولیس اور اخبارات کو تنزیہ خط بھیجنے کے لیے جانا جاتا تھا دینیس ریڈر پر قتل کے الزامات صحیح ثابت ہوئے اور اسے جیل میں عمر کیج کے سزا سنا دی گئی دینیس ریڈر ابھی بھی جیل میں ہی ہے اور اپنی سزا کاٹ رہا ہے تیسری نمبر پر آتا ہے جون ہیگ جون جارج ہیگ چوبیس جولائی انیس سو نو میں پیدا ہوا انیس سو چالیس کی دہائی میں انگلینڈ میں ایک مشہور سیریل کلر بن گیا اس پر چھ افرات کی قتل کا الزام تھا حالانکہ اس نے خود نو لوگوں میں قتل کا اطراف کیا تھا وہ سب لوگوں کا سلفیورک ایسیڈ کے ڈرم میں پھینک دیتا تھا سلفیورک ایسیڈ میں جسم بلکل گھل جاتا اور کوئی ثبوت بھی باقی نہ رہتا اس کا خیال تھا کہ پولیس اس وقت تک اسے نہیں پکڑ سکتے جب تک انہیں لاش نہ مل جائے مگر اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا اور اسے فرانزک شواہد کے ذریعے سزا سنائی گئی اور اسے 10 اگست 1949 کو پھانسی دے دی گئی لندن میں اس کی ملاقات ایک دولتمند شخص ویلیم میکسوان سے ہوئی میکسوان نے ہیک کو ابنے والدین ڈانلڈ اور ایمی سے ملوایا جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے جائداد میں سرمایہ کاری کی ہے یہ سن کر وہ لالچ میں آ گیا 6 سبتمبر 1944 کو میکسوان غائب ہو گیا اس کے والدین کو اس نے بتایا کہ میکسوان کسی دوسرے ملک چلا گیا ہے تاکہ اسے دوسری جنگ عظیم کے لئے برطانوی فوج میں شامل نہ کر لیا جائے کافی عرصہ بعد اس کے والدین کو جب تجسس ہوا اور انہوں نے ہیک سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اس کے والدین کو بھی مار کر سلفیورک ایسٹ کے ڈرم میں پھینک دیا اور اس طرح لاش کا کوئی حصہ بھی باقی نہ رہا وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا تھا اور انہوں نے بعد میں موٹ کے گھاٹ اتار دیتا تھا جب پولیس نے اس سے تفتیش کی تو پتا چلا کہ وہ قتل کرنے سے پہلے لوگوں کے سر پر کوئی بھاری چیز سے وار کرتا اور بعد میں انہوں نے سلفیورک ایسٹ کے ڈرم میں پھینک دیا تاکہ کوئی بھی شواہد باقی نہ دوسری نمبر پر آتا ہے جاوید اقبال جاوید اقبال مغل 1956 میں لاہور پنجاب میں پیدا ہوا اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے 18 ماہ کے عرصہ میں سو لڑکوں کا قتل کیا ہے اسے جون 1998 میں پیسے کے عوض دو لڑکوں سے زیادتی کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا وہ زمانت پر رہا ہو گیا اور اس کے فوراں بعد ہی لڑکوں کا قتلیام کرنا شروع کر دیا ایک بار سڑک پر پھرتے لڑکوں کو دوست بناتا انہیں اعتماد میں لیتا اور پھر ان سے زیادتی کر کے ان کا گلہ دبا دیتا اس کے بعد ان کے جسم کو ٹکڑوں میں کاٹتا اور ہائیڈرو کلورک ایسٹ سے بھرے ہوئے ڈرم میں ڈال دیتا تضاب کی وجہ سے انسانی جسم پگل کر ایک مادہ میں تبدیل ہو جاتا وہ اس مادہ کو گڑر میں بہا دیتا گڑر کا استعمال اس نے اس وقت تک کیا جب تک پڑوسیوں کو تضاب کی بدبو سے شکایت نہ ہونے لگی اس کے بعد اس نے مادہ کو دریائے راوی میں بہانا شروع کرتا تھا وہ جن کے ساتھ زیادتی کرتا ان کے کپڑے اور جوتے بھی اپنے جرائم کے انعام کے طور پر رکھتا تھا جب اس نے پچاس لڑکوں کو گتل کر لیا تو اس نے ان کی تصاویر لینا شروع کر دی کسی بھی لڑکے کی لاپتہ ہونے کی اطلاع نہیں دی گئی جن کو جعوید اقبال نے مارا تھا اقبال نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ چاہتا تو پانچ سو قتل بھی کر سکتا تھا اس نے مبینہ طور پر کہا تھا کہ میں جعوید اقبال ہوں سو بچوں کا قاتل مجھے اس دنیا سے نفرت ہے مجھے اپنے اس عمل پر کوئی بچتاوا نہیں ہے اور میں مرنے کے لیے تیار ہوں میں نے سو بچوں کا قتل کیا ہے ناظرین یہ صفاق درندہ جیل میں ہی خودکشی کر کے مر گیا ناظرین پہلے نمبر پر آتا ہے ٹیٹ بندی جو چوبیس نمبر انیس سو چھالیس کو پیدا ہوا اس کا شمار امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ بدنامے زمانہ سیریل کلرز میں ہوتا تھا ٹیٹ بندی نے انیس سو چوہتر سے انیس سو اٹھتر کے درمیان امریکہ میں متعدد نوجوان خواتین کے ساتھ زیادتی کی اور پھر انہیں قتل کر دیا اس نے تیس قتلوں کا اعتراف کیا تھا حالانکہ اس کا شکار بننے والے لوگوں کے اصل تعداد معلوم نہیں ہو سکی عام طور پر ٹیٹ عورتوں کو زیادتی کا نشانہ بناتا اور پھر گلہ گھونٹ کر قتل کر دیتا تھا اس کے قتل کردار لوگوں کے سر پر ایک گہری چوٹ کا نشان ہوتا تھا اس نے تفتیش کے دوران بتایا تھا کہ وہ پہلے اپنے شکار کے سر پر کسی بھاری چیزیں حملہ کرتا اور انہیں بے ہوش کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرتا یہ پاگل شخص لاشوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتا تھا جب اس پر قتل کے ازامات ثابت ہو گئے تو اسے ایک دردناک سزا سنائی گئی کیٹ بنڈی کو 24 جنوری 1989 کو صبح 7 بجے الیکٹرک چیر پر بٹھا کر بجڑی کے جھٹکے دیئے گئے جب تک وہ مر نہ گیا اس کے آخری الفاظ تھے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے گھر والوں اور دوستوں کو میرا پیار دیں ویورز امید ہے آپ کو یہ ہماری ڈاکیمنٹری پسند آئی ہوگی مزید ایسی ڈاکیمنٹریز اور انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز بروقت آپ کو ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نکہ بان